انتہا پہ سمجھے ہیں وہ ایک بار پھر انہوں نے اپنی جو چالے ہیں وہ چلنے شروع کی ہیں راج تھاکرے انہوں نے پاکستانی فلم دا لیجنڈ آف مولا جٹ کی مہاراشترہ میں نومائش روکنے کی دھمکی دے دی ہے یہ پاکستانی سپرسٹار فواد خان اور پاکستانی بلوک بسٹر فلم دا لیجنڈ آف مولا جٹ کی مہاراشترہ میں ریلیز تھی جس پر اعتراض کرتے ہوئے راج تھاکرے نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اس فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے اب وہ ریلیز کیوں نہیں ہونے دے رہے دہلی کے یہ تھیٹر اور فلم اداکار امران زاہد جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ثقافتی تعلقات کو بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں ان کو بھی یہ دھمکی دی گئی ہے اور وہ اس دھمکی پر حیران بھی ہیں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فلم کے ہندوستانی تھیٹرز میں ڈسٹریبیوچرز نے واضح کر دیا ہے کہ یہ فلم صرف پنجاب میں ریلیز ہو رہی ہے تو پھر یہ دھمکی دینے کا کیا مقصد ہے کیونکہ یہ انہوں نے مہاراشرہ میں دھمکی دی ہے کہ مہاراشرہ کے وہ سینما گھروں میں یہ مووی ریلیز نہیں ہونے دیں گے بہرحال یہ انہوں نے کیوں کہا ہے یہ ہمارے ساتھ بھارتی صحافی موجود ہیں مہمان ہماری سمرن کور صاحبہ انہی سے جان لیتے ہیں ویلکم ٹو شو سمرن کور صاحبہ کیسی ہیں آپ جی بلکس بڑی ہے بہت بہت دنیوار سمرن کور صاحبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس طرح سے یہ کہا گیا ہے سرورہ راجہ تھاکرے کی جانب سے کہ ہم مہاراشرہ میں یہ فلم ریلیز نہیں ہونے دیں گے فن کا تو کوئی شہر کوئی ملک نہیں ہوتا وہ تو سب کے لیے ہوتا ہے اور پاکستان میں تو بھارتی فلمیں بہت زوک و شوک سے دیکھی جاتی ہیں پھر وہاں پر انہیں کیا اطراز ہے اس فلم کے ریلیز ہونے پر جی بلکس بہت دیکھیں یہ ان کی نیجی وجہ یا نیجی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیوں اس فلم کی ریلیز جو گمبھائی میں یا مہاراشرہ میں ہونے پر اعتراز جاتا ہے لیکن اگر میں باقی ریجن کی بات کروں کی مولا جات فلم جو ہے وہ پنجابی بھادشاہ کی فلم ہے اور پنجاب میں یہ فلم بس اپن ریلیز ہوگی اور اس طریقے سے میں دیکھ پا رہا ہوں کیکہ پنجاب کے جو سينما لابرس ہے جو پنج اپنہوں نے بہت زیادہ چیزا ہے سلم کے ریلیز ہیں کیونکہ جاہے تو ہمارے جو پنجابی آرٹس ہیں جو پنجاب سے آتے پہ بھی شکر الدن جیت کو ہیں یہاں پر محبت ہے ان کی مہارتی ہے آپ کے یہاں بہت ہے اور آپ کے جو آرٹس ڈسٹرش اگر میں بات کرنا ہے جو ہر اس قواد خانتے میں بات کروں کیونکہ یہ موووی جو ہے وہ ایک پارٹیکولر آڈینس کے لیے ہے جس ریجنل مووی اور جس ریجنل مووی بنی ہے اس ریجن میں یہ ریلیز ہو رہی ہے وہاں پر کوئی بابندی رہی ہے اور پی پالا اگر بھی بیٹن ہوتا تو سیمنٹ کور صاحبہ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ ایک بڑا انتہا پسندانہ اناؤنسمنٹ ہے یہاں ایک دھمکی ہے جس سے ہندو مسلم میں انتہا پسندی سی جنم لیتی ہے دہشتگردی سی جنم لیتی ہے اس طرح کی واقعات میں اس طرح کی باتوں سے گھریز کرنا چاہیے انٹرٹینمنٹ جیسے ہم بات کرتے ہیں فن یہ فنکار یہ فن یہ تو دونوں مووالے کے سانجے ہیں ہم بھی بڑی محبت رکھتے ہیں انڈین تمام جو اداکار ہیں ان سے اداکاراؤں سے تو اسی طرح پاکستان کے اداکار اداکاراؤں سے بھی بہت محبت رکھی جاتی ہے وہاں پر اس طرح سے آپ نے کہا بھی جی بلکل لیکن یہاں ہندو مسلم کا ایسا کوئی مسئلہ مجھے لگتا نہیں ہے پھر میں یہ کہوں گی کہ ایک ریجنل لانگویج کی فلم ہے اور اس لیے مہاراشترا میں یا کسی اور سٹیٹ میں اس کے ریلیز ہونے یا ہونے سے نہ ہونے سے اپنا فرکتے لگتا نہیں ہے پڑھنا چاہیے رہی بات ٹھاکرہ صاحب کی تو جس طریقے سے انہوں نے لگتا اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جب تک ٹیررزم کا حل نہیں نکلاتا دونوں دیشوں کے پیچ پہ تب تک ہم لوگ پاکستان کو دے تو وہ شاید صحیح نہیں ہوگا اور ٹھیک ہے یہ ان کا بیان ہے یہ ان کا بیچار ہے let it be پاٹ اگر ہم فلم کے لیے حاصل سے بات کریں تو فلم پنجاب میں ریلیز ہو رہی ہے اور پیپل آریگر کی ویٹنگ خودار تو سیمن آپ نے یہ مووی کی کچھ ہلکیاں دیکھی ہو اس مووی کے بارے میں اس کے بیک گراؤن کے بارے میں آپ کو جانتی ہو کیونکہ یہ ایک پاکستانی کلچر کے بارے میں بنیوی مووی ہے اور ایک بہت پرانی مووی کا یہ ریمیک بنایا گیا ہے آپ کی نظر سے یہ اس کی کچھ ہلکیاں گزریوں یہ دلکل میں نے بہت اس کے ٹویلرز دیکھے ہیں ریویوز دیکھے ہیں اور فواد کے انٹرویوز اور آپ کے جو ہرین ہیں ان کے انٹرویوز اب کے میں نے دیکھے ہیں انٹرویوز اور نوٹ اولی پاکستانی کلچر یہ پر مجھے لگتا ہے پنجابی کلچر زیادہ ڈیپٹ کرتی ہے اسی لئے شاید لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں پرانی فیلم تھا آپ نے ذکر کیا شاید ایتی نائن میں ساموہر وہ پرانی فیلم جو ریلیز ہوئی تھی جس کا ریمیک بنایا گیا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک کارک موووی تھی دونوں دیشوں میں وہ موووی دیکھی گئی تھی انڈیا میں بھی اور پنجاب میں سپیشلی اور ایک بھی موووی جب ریلیز ہوئی آپ کے یہاں تو بلوگ بسٹر مجھے لگتا سب سے ہائیست گروسنگ موووی ہے یہ ابھی تک کی پاکستان میں ہالاور در GSIPP ک Warning نسکر ایتی جانے این ہیoolی قرر ب Eddie تو اپنے آپ پر سمجھتی کہ یہ فن دونوں مووالک کو مزید کریب روابت بہتر ہو سکتے ہیں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں فن اور فنکار وہ بڑا کردارisst 구체적 Program مجھے لگتا ہے کہ مولا جات اگر پنجاب میں رلیز ہوں گی definitely people are going to watch that and love it سمرن آپ نے کہا کہ آپ نے بھی اس مووی کے ٹویلر دیکھے اس کے علاوہ کوئی پاکستانی ڈراما دیکھا ہو آپ نے یا کوئی مووی دیکھی ہو جس کی ادھاکار آپ کو بہت اچھے لگے ہو جن کی ادھاکاری آپ کو بڑی اچھے لگے ہو کوئی ایک نام بالکل آپ کے حانیہ امیر آپ کے فیروز کان صاحب and mahirat of course ہیں ہی and lot of other artists میں دیکھتی ہوں پاکستانی ڈرامے میں بہت دیکھتی ہوں Raksabismil دیکھا ہے میں نے and you call that Khuda اور محبت ہاں آپ کے بہت سارے ڈرامے انڈیا میں بہت پاپلر ہیں بہت پیار کے سات کے دیکھا ہے بہت پاپلر ہیں people really love your artist آپ کے artist کو بہت پسند کیا جاتا ہے بہت پیار کیا جاتا ہے میرے بھی ایک کپلوں فیبریٹس آئے ہیں آنیا آمیر ان میں سے ایک ہے she is like مطبئب وہ تو آپ انڈیا کو دے دو اسی طرح جو بھارتی سارے اداکار ہیں وہ یہاں پر بہت پسند کیا جاتے ہیں انہیں بڑی محبت ملتی ہے یہاں پر اور بڑی اپریسیشن ملتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو دونوں ممالک کو جوڑتی ہے جو ان کا کلچر ہے اور جو ان کے اندر ایک محبت اور انگانگت ہے وہ اس کو جوڑتی ہے کہیں نہ کہیں ہم ایک ہی ہیں اور ہم جس طرح سے کلچر کیا بات کر رہی ہیں کہ میں نے بات کی پاکستان کا کلچر اس میں دکھایا گیا آپ نے کہا وہ پنجاب کا کلچر بھی ہے definitely وہ ہمارے یہاں کے پنجاب کا اور بھارتی پنجاب کا کلچر ایک ہی جیسا ہے لوگ ایک ہی جیسے ہیں محبت کرنے والے ہیں اگر اگر اپڑ میں آپ کہیں کوئی انڈین پنجابی اور پاکستانی پنجابی ہے بلیں آپ کو آپ کو آپ کو انڈین پنجابی اور پاکستانی پنجابی پنجابی اس پنجابی اینیویر وہ کلچر ایک ہی ہے کھانے پینے سے لے کے رہن سہن تک لینگویج تک سب ایک ہے ٹھیک 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 بہت شکریہ سیمرن کور سائبہ ہمارے ساتھ موجود تھی بھارتی صحافی اور اس بات پر وہ اظہار اخیال کر رہی تھی